بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ہاؤس فار سیل پوائنٹ میں سب کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں جو مکان فار سیل ہے یہ آپ کے سامنے ہے ڈبل سٹوری ہے بنا ہوا اس مکان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کہاں پر بنا ہوا ہے کتنی اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کا گراج ہے وہ بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ جو چھت میں سیلنگ کا کام کیا گیا ہے اور دیواروں پر یہ دیکھیں پینٹ وغیرہ اور ایلمونیوم کا جو کام کیا گیا ہے تو دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو ہم بتائیں گے اس میں کتنے رومز اور واش روم بنے ہوئے ہیں اور کیا اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہے ہر چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کا کچن اور چار مرلے میں یہ بنا ہوا ہے تین بیڈروم چار باتروم اس کے علاوہ اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتائیں گے ڈیمانڈ بھی تو آپ دیکھ لیں میٹیریل جو استعمال کیا گیا ہے مکان میں فرش پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ واش روم ہے واش روم میں فرش پر بھی ماربل کی ٹائلیں اور دیواروں پر بھی جو ہے ڈیکوریشن کے حساب سے کلرنگ میں جو ہے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں روم کے اندر جو بڑے سائز والی ماربل کی ٹائل لگی ہوئی ہے اور دیواروں پر جو ہے مختلف کلر کیے ہوئے ہیں تو دوستو چار مرلے میں ٹوٹل جو ہے تین بیڈروم چار باتروم اس کے علاوہ دو ٹی وی لاؤنج ایک گیراج ٹھیک ہے چار باتروم ہیں پہلے ایک باتروم آپ کو دکھایا ہے یہ دوسرا دیکھیں اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہے ماربل کی ٹائلوں کا اور اس میں مختلف تھا تو رومز میں بھی اسی طرح مختلف قسم کے فرش پر پتھر لگے ہوئے ہیں اور دیواروں پر پینٹ بھی ڈیکوریشن کے حساب سے مختلف کلروں میں کیا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا تین بیڈروم چار باتروم دو ٹی وی لاؤنج ایک گیراج ایک کچن اس کے علاوہ ایک ڈائننگ روم یہ دیکھیں اس واش روم میں بھی ماربل کی ٹائلیں اور وینٹیلیشن کی جگہ بھی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں سویمنگ کے لئے جو ہے یعنی کہ بنا ہوا ہے بڑا جو ہے سائز میں یہ واش روم ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا کچن اور واش روم بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اس کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیالکورٹ کے علاقے جو ہے بیسٹ لوکیشن یعنی کہ اس کی ہے سیالکورٹ توہیٹ ٹاؤن ڈیفینس روڈ سیالکورٹ میں یہ مکان بنا ہوا ہے توہیٹ ٹاؤن ڈیفینس روڈ سیالکورٹ میں یہ مکان بنا ہوا ہے اور مکان کی یہ دیکھیں دوسری منزل پر ہم آگئے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں جو فرش پر ماربل کی ٹائلیں اور دیواروں پر جو کام کیا گیا ہے روم کے اندر جو ہے فرش پر جو کام کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں الومونیوم کی گریل وغیرہ جو لگی ہوئی ہیں اور فرنیچر کا جو کام ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہر روم میں تقریباً مختلف قسم کے جو ہے فرش پر پتھروں کے کلر ہیں اور یہ دیکھیں ہر روم کے اندر ہی تقریبا جو ہے ونڈو لگی ہوئی ہے المونیوم کی اور سیلنگ ڈیزائن بھی مختلف ہیں تو دوستو گزارش ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کو میں نے ڈیمانڈ بھی بتا دی ہے لوکیشن بھی سیلر جو ہیں اشفاق صاحب ہیں ان کا نمبر آپ کو جو ہے مکان مالک سے رابطے کے لیے لنک موجود ہے وہاں سے آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اشفاق صاحب کا مکان کے بارے میں کوئی مزید معلومات حاصل کرنی ہو یا مکان کا وزٹ کرنا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو مکان کے بارے میں تو آپ اشفاق صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ہماری اسی طرح کی گھر بیٹھے فری میں ہاؤس فار سیلز ریلیٹڈ انفارمیشن والی ویڈیوز ملتی رہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے لوکیشن بھی کتنے رومز اور واش روم بغیرہ ہیں اور اس کی جو ہے کیا کہتنے سیلر کون ہے ہر چیز آپ کو میں بتا چکا ہوں تو اجازت چاہیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ